السلام علیکم میرا بھائیوں کیسے ہوں سب امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں وعید اور آپ لوگ دیکھ رہے ڈیوی ایس وعید اوفیشن چینل تو آج ہم بات کریں گے ایک دو دن پہلے سیالکورٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک کمپانی کے اندر ایک منیجر تھا اس نے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بستاخی کی تھی وہاں کے جو ورکر تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے پھر ان لوگوں نے اتنا مارا کہ اس کو جان لے لیا آیا ان لوگوں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا اسی حوالے سے ہم لوگوں نے آپ کے لیے تارک محصول صاحب کا ایک بیان لے کے آیا ہوئے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے باتیں جاری رکھیں گے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے آج چودہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو میں یہ اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میری کسی ایسی اسپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے اور میری یہ جو اب جو اسپیچ ہے اس کو آپ اس اسپیچ کے لیے یعنی جو پہلی جو تخریر تھی اس کے لیے رجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس پر لیبل لگائیں کیونکہ قضاءن بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ ملے اور از خود کسی کا قتل کرے عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے تو اس لیے میری جو پرانی سپیچ ہے اس میں قضاء اور دیانت کی بحث بھی تھی یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں سپیچ میں نہیں آیا تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگٹیو محول پیدا ہو رہا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءن یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے سیاستاں قتن کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ غصاخ ہو چاہے وہ مسلم ہو تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقات آپ لوگوں نے تو بیان مفتی تارک محصول صاحب کا سن لیا کہ ہم کسی کا جان نہیں لے سکتے کیوں ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم کسی کا جان لے لے تو ان لوگوں نے یہ تلیہ بہت غلط کیا کیوں ان لوگوں کو پکڑنا چاہئے تھے اور پولیس کے حوالہ کر دینا چاہیے تھا سزا دینا کورٹ کا کام ہے اور کورٹ پورا ثبوت کٹے کرتے اس کے بعد وہ سزا دیتے ہمارا یہ کورٹ کس لے بنے ہوئے یہ ملک میں جو اتنے بڑے بڑے جج بیٹا ہوئے وکیل بیٹا ہوئے یہ کس لے بیٹا ہوئے یہ تو اس کیس وغیروں کے لئے بیٹا ہوئے اگر یہ کیس ہم لوگ خود لے لیتے تو پھر ان کو ضرورت کیا ہے ان کو کیا ضرورت ہے پھر ملک میں بھائی ایسے کام نہیں کرو آپ لوگ جس سے پورا ملک میں علاق خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارا اسلام بدنام ہو جاتے ہیں ابھی کسی کا ذاتی دشمنی ہوگا میں نے زیادہ تک لوگوں سے کموں سے یہ سنا کہ بھائی یہ بندہ ایسے تھا کہ یہ کامچور بندے کو پسند نہیں کر رہا تو وہاں کے جو کچھ بندے تھے وہ اس سے خلاف تھے اور یہ باہنہ بنا کے اس کو مروا دیئے اللہ کا ایسے بات نہیں ہو کیوں اس سے ہمارا دین بدنام ہو جاتے ہیں پھر تو ہر کوئی ایسے کرے گا کہ بھائی کسی کیا دشمنی آ جائے اس کو اوپر یہ انظام لگا جائے کہ بھائی اس نے ہمارا دوسرہ صلی اللہ کے شام میں گستاخی کی تھی یا اس نے ہمارا قرآن جلایا پھر یہ بانے بنا کر اس بندے کا جان لے لے اللہ کا ایسے بات نہیں ہو یہ بات سچنینی پلے اگر ایسے ہوا تو ان بندوں کو سخت سے سخت سزا دے دیو اگر ایسے بندے کے اوپر کوئی انظام لگا ہے اس سے پہلے بھی ایک وہاں کیا آئی دی اس میں بھی ایک نڑکے کے اوپر انظام لگا تھا آج تک کوئی ثبوت نہیں نکلا بھائی تمہارا ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہوتے تو تم لوگ کسی کا جان نہیں لے لو کسی انسان کے جان نہیں لے لو بھلے وہ ہندو ہو کوئی بھی ہو کسی انسان کے جان نہیں لے ہو جان لینا کوئی حسان کرنے جان تم لوگ دیتے ہو جان تو اللہ دیتے ہو تو یہ ایک شوٹ ویڈیو تھا میرے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ پر مانے